اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پرمین حیرت ایم بیٹی ٹیپ سے خوش آمدید جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ ملکر تیم بھی کو خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ایسی چیزیں جو آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو کس طرح فائدہ پہنچائیں گی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی میری ویڈیو کنٹر دیکھیں سنیے تاکہ آپ کی پریشانی گھر بیٹے ہی ختم ہو جائے اور یہ وہ بہت چیزیں ہیں جو کہ ہم روز مر اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں ان کے فائدہ تو نہیں پتا آج میں ان چیزوں کو آپ کے فائدے کے لئے بتاؤں گی کہ آپ کو مٹاپا اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے مٹاپا کم ہوگا آنٹوں کی سوجن اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آنٹوں کی سوجن کیسے ختم ہوگی یہ زخم ہے اس کے لئے آپ نے کیا چیزوں کا استعمال کرنا ہے لیموں کے چھلکے جو ہے وہ آپ کے کس کام آئے گے جو آپ کے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لیموں کے چھلکے ہیں سکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے کس کام آئے گے یہ ہے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں تصفیل سے بتاؤں گی دین ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی دہی دہی جو ہے تازی لے کر آئیں یہ آنتوں کی سوجن میں دن میں کئی بار کھانا چاہیے جن کے بھی آنتوں میں کوئی فیکشن ہے یہ سوجن ہو رہی ہے بہت زیادہ دھر دھو رہ پیٹ کا نظام خراب ہے تو وہ دہی کا استعمال کریں تو یہ آنتوں کے لئے بہت اچھی ہے اور اس کے بعد چائے بنائیں چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے آپ کا بہت زیادہ مٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پودینہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے پودینہ آپ گھر میں لائیں اس کو سکا لیں سکانے کے بعد جو ہے آپ اس کو سیف کر سکتے یہ خراب ہونے والا نہیں کیونکہ بعض وقت ٹائم ہی ہوتا کہ بزار جائیں تازہ پودینہ لے کر آئیں مگر یہ آپ سردی گھرمی پودینہ کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ سکا کر رکھیں گے تو آپ نے چائے کس طرح کی بنانی ہے چائے آپ پانی گرم کریں اس کے در جہاں پودینہ ڈال دیں یعنی آپ نے چینی پتی ڈال دیں یہ دور ڈال دی رہا نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے جو ہے چائے جیسے بناتے ہیں پانی گرم کرتے ہیں پھر آپ پتی ڈال دیتے ہیں پتی کی جگہ آپ نے پودینہ ڈال دینا ہے پودینہ ڈال کر پینے سے آپ کا مٹاپا کم ہو جائے گا پھر آپ نے جب یہ پودینہ پک جائے آپ اس کو چھان کر پییں گے نیند گرم پینے جیسے چائے پیتے ہیں اس طرح پینے گے تو آپ کا مٹاپے میں کمی آئے گی اب اگر خدا رہ خاصتہ آپ کے زخم لگ جائے ہیں بہت زیادہ زخم ہے تو آپ پریشان ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے خالد شہت ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا خالد شہت ہوگا تو یہ زخم کے لئے بہت اچھا ہے زخم میں بہت زیادہ ہوگا ہے خون بند نہیں ہو رہا تو آپ یہ زخم پر شہت لگا کر پٹی بانگنے سے زخم آپ کا بہت جلد درست ہو جائے گا اور آپ کا خون بند ہو جائے گا عزمہ کر دیکھئے گا اور اس کے بعد لیمو کے چھلکے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں میں نے ان کے لیمو کے رس جو ہے وہ نے سکنجمی بنا کر جو ہم پیتے ہیں گھر کے نہ تو یہ دل کے مریضوں کے لئے بہت اچھی ہے اور اگر بلیڈ پریشر آپ کا ہائی ہو رہا ہے تو اس میں نمکیر نہ کریں ویسے ہی لیمو کے رس نکال کر اس میں ڈال دے پانی میں اور تھوڑی سی چینی آر کر کے وہ بھی ہیں تو یہ آپ کے بلیڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے سکنجمی بنا کر پیئیں تو اچھا ہے اب چھلکے ہیں اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے چھلکوں کا آپ نے سیف کا لینا اس کو سکا لیجئے گا سکانے کے بعد اس کے چھلکے جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کا پودر بنا کر رکھ لیجئے گا دانتوں کے اولی کی مدد سے آپ اس کو رگڑیے رگڑنے سے آپ کے دانت بھی کوئی صاف ہو جائیں گے یہ منجن بہترین تیار ہو گیا چھلکے جو ہم پھائی دیتے ہیں بہت ہی کام کے ہیں اور قیمتی ہیں تو یہ آپ کے چھلکے کام آئیں گے تو یہ دانتوں کے لیے بہت ہی مفید ہے دیکھیں تین چیزیں ہیں اور ایک چوتھی دہی ان سے میں نے آپ کو ان اس کے بتا دیئے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کے زخم ہو جاتا ہے یا آتوں میں رات کے ٹیم درد شروع ہو جاتا ہے تو یا بہت زیادہ دانت گندے ہیں پیلے ہیں بدبو آ رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنے نیچرل قدرتی چیزیں لے کر آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ان نیچرل قدرتی چیزوں کا آپ استعمال کر کے یہ ڈھیڑ سارے بیماری آپ ختم کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھرم کے اندر بیمار ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ جو ہے سنسکوں سے حاصل کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اگر آپ اپنے لئے دعا لینا چاہتے ہیں کسی کی تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ بھی جب فائدہ ہو جائے لوگ آپ لوگوں کے لئے دعا کو بن جائے کسی نے ہمیں ویڈیو بھیجی تھی مارا فائدہ ہو گیا یا کوئی چلتے پھرتے باہر کوئی مل کے آپ بیمار ہیں اپنی بیماری بتا رہا ہے تو اس کو آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی سنی ہوگی یہ سب اجزاء تو آپ لوگوں کو بتائیں آگے میری ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ صدقہ جاریہ ہے نولیج کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جتنے بھی آپ کے پاس نولیج ہے بیماریوں کی دوائیہ آپ بتایا کریں اور وہ دوائیہ جو آپ کی عزمودہ ہوں ایسے نہیں کہ کسی کو سنی سنائی جو بات سنی اور آگے پیش کر دی نہیں جو اپنے عزمائی ہو وہی آپ کو جو ہے دوسروں کو بتائیں کہ جی مجھے دوائی سے فائدہ ہوا آپ بھی جڑی بوٹی استعمال کر کے دیکھیں آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مفید کارامن اس کے اب تک بہت جلد پہنچتے رہے ہیں آج کی خوبصورت بات تتلی کی طرح اٹھتے چلے جاتے ہیں لمحے پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکی سمیٹھیں اور یہ ان اس کے دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں کہ اس کے ساتھ ہی باجیبین کا اجازت دیجئے گا اللہ نکے بعد